اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ حیرت ہوں گے میں ہوں جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمانا ٹوار اونڈر دوستو یہ اس جنرلیٹر کے جونس کے ڈوری ٹوٹ گیا ہے ڈوری ڈالنے کا آپ کو طریقہ پتہ تو بہت ہی آسان ہے اور دو منڈ میں آپ جنرلیٹر کے لئے دوری ٹوٹ جائے گی تو آپ دو منڈ میں ڈالیں گے بہت ہی مطلب زبردست ویڈیو ہے تو ویڈیو کا آپ دیان سے دیکھتے رہیں اور اگر آپ کو ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ میں ڈوری لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے تو اس کے سرے میں نے تو میں آچس کی تیلے سے گرم کر کے تھوڑے پتلے کر رہے تھا کہ ہماری آسانی سے اندر ڈال جائے تو اس کو میں پھٹا ہٹ ٹاپے کو کھولتا ہوں تو اس کو آٹھ نمبر کی چابی لگے گی آٹھ نمبر کی ٹی تین بولٹ اپنے دو اور ایک ادھر نیچے تین ٹھیک ہے تو تین بولٹ پہلے آپ نے کھول لینے تو ابھی میں اس کو پہلے اتارتا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ یہ ڈوری کس طریقے سے ڈلتی ہے تو دوستو اس کے تین بولٹ آٹھ کی ٹھیک میں جلدی سے کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے تین بولٹ کھول کے آپ نے کک کا جونس ہے پوری کک آپ نے باہر نکال لینی ہے یہ بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اب یہ پرانی ڈوری جونسی ہے میں اس کی نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پرانی ڈوری اس کی جونسی چل چل کی جونسی نے ٹوٹ گیا ہے اور یہ ٹوٹنے کی وجہ ہوتی دوستو اس سے ٹوٹنے کی وجہ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو سب سے پہلے اس کا جو نئی ڈوری ہے نئی ڈوری یہ پہلے پرانی ڈوری میں تو یہ جو ہنڈل ہے اس کا ہاتھ سے جہاں سے ہم پکڑتے ہیں اس میں سنی ہاتھ سے میں ڈوری نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ نئی ڈوری ہے یہ نئی ڈوری اس میں ڈالنی ہے تو اس کا ایک سیرہ جونس ہے پہلے جونس ہے ہاتھ میں جو ہم پکڑتے ہیں بیڈلس کا جو ہنڈل ہوتا ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے لگانے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا لگ گئے پھر اسی طرح یہاں اس کی جلل پتری ہوتی ہے پتری میں آپ نے اس طریقے سے گمہا کے جونسی اڈوری کو لگا کے تو اس کا سیرہ باہر نکال کے آپ نے اس پہ یہاں پہ گٹھان لگا دینی ہے تو گٹھان کوشش کریں آپ گٹھان اچھی بھی لگائیں تاکہ جونس ہے ڈوری ہماری کھینچنے سے کھل نہ جائے گٹھان لگ گیا تو اب ہم نے اس کو جونس ہے ڈوری کو جونسے نہ کھینچنے اور اس کے ہنڈل میں جونسی پتری ہم نے کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا پتری ہو گیا ایک طرف سے ہماری اب ڈوری لگ گیا ہے ابھی ہاتی ہے مین ہماری جو ہاں پہ ہم کک میں کس طریقے سے لگائیں گے کک میں دوستو بہت ہی آسان کام ہے کک کو آپ نے پکڑ لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پکڑ کے آپ نے اس کو ڈوری کا سرہ آگے سے برابر کر لینا ہے پتلا سکر لینا ہے اور اس کو آپ نے انٹی کلاک جونسی ہیں تین سے چار چار چکر آپ دے دیں چار یا پانچ دے دیں پانچ بھی بہت ہیں اس طرح آپ نے پانچ چکر اس کو دینے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کے سرے برابر کر لینے ہیں پھر اندر جو پلاسٹک ہوتی ہے پلاسٹک ہول میں ڈال کے یہاں سے آپ نے ڈوری کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے ڈوری کو پکڑ کے تو آپ یہاں پہ اس کو پاؤں گرہ راک دیتا کہ جو انسی ہماری اندر والی گورل پریٹ گھوم ہے پھر آپ نے یہاں پہ بھی گٹھان لگا دینا ہے ٹھیک ہو گٹھان لگ گیا ہے اب آپ نے رام سپون سے ڈوری کو پکڑ کے کرلکل کا چھوڑ رہا ہے تو یہاں آپ کی ڈوری لگ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری ڈوری بلکل لگ گیا ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے ڈوری آپ اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں تو ابھی ڈوری دوستو آپ کی ٹوٹی اس ویاسے کہ آپ اس کو جو انسی نا آپ اس کو ٹیڑی آپ چلاتے ہو جب کیک لگاتے ہو آپ کی ڈوری اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے ٹیڑی آپ نہیں لگایا کریں دیکھیں بھی آپ جب بھی کیک لگائیں گے تو آپ نے اس کو سیدھا کر کے ٹھیک ہے جب آپ اس کو یہاں ٹیڑی کر کے اس طرح کھینچیں گے نا اس طرح کھینچیں گے نا اس طرح کھینچیں گے آپ نے میشہ سیدھا کر کے کھینچیں گے اس کا رک بلکل سیدھا ہو تو پھر یہ آپ ہی ڈوری نہیں ٹوٹے گی تو ابھی جلدی سے جونس ہے اس کے تینوں قابلے جونسے میں لگا دیتا ہوں آٹھ کٹی سے تو آپ کو میں چیک بھی کرا دیتا ہوں آپ کے کمارے بلکل صحیح فٹ ہو گیا ہے دوستو اس ویڈیو میں پس میں نے یہی بتانا تھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو کر اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئی دوست ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر دیں